آپ نے بچی کی خلا کے لیے کیس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نکاح کو تسلیم کر لیا ہے نہیں میں نے نہیں کیا لیکن میری وکیلوں سے بات ہوئی تھی انہوں نے بولا نکاح اصلی ہو یا نکلی لیکن اس میں خلا کا بنتا ہے آپ کرا لے اچھا ہے اور میں نے اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ دعا زارہ کیس میں آپ نے دیکھا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگ رہا ہے دھائی سال تو ہونے والے ہیں دعا کے کیس کو آپ نے دیکھا ہوگا اسی وجہ سے اس خواری سے میں نے کہا بہتر یہ یہ کہ میں جو ہوں کھلا کا جو ہے وہ کر دوں اچھا ہے اور دوسری بات یہ کہ آگے بچی کے مستبل کا سوچنا ہے اور اس کو پولر کے کام میں میں نے ڈالا ہے رافیاز میں بچی وہاں سے ماشاءاللہ سے سیکھ رہی اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی تو بس یہ وجہ تو اس میں کوٹ نے جو آپ کی اپلیکیشن تھی کھلا کے لیے بچی کی طرف سے وہ ایکسپٹ کر لی ہے جی وہ کر لی دوسرم وہ جو ایکیو سے ان کو کیا نوٹس ہوئے ہیں کیا سلطہ ہے دیکھیں شاید بھائی جو دیکھیں جبران ناصر جیسے تو بہت کم لوگ ہیں نہ ان کے جیسا دیماغ کے کسی کے پاس انہوں نے میری بیٹی مجھے دلا دی میرے لیے یہی بہت ہے اور جو مجھے دوسرے وکیل ملے تھے تو بس وہ کچھ ایشو تھے اس وجہ سے میں نے ان سے جو ہے کیس واپس لے لیا تو اب میں نے دیا ہے جو پرانے وکیل تھے جو میڈم شیلہ رضا نے دیئے تھے انہوں نے ہی یہ کیس لیا ہے اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ انشاءاللہ ان کی گرفتاریاں کرائیں گے ہم سب کرائیں گے آپ پریشانی ہو آج ہی میں وکالر نامے پر سین کر کے آئیں تو انہوں نے ہی مجھے کھلا کا مچبرہ دیا تھا لے لیں ورنہ آپ دعا دار ہے کہ پاپا کی طرح جو مہنڈی علی کاظنی کی طرح آپ بھی بار بار خوار ہوتی رہے ہیں تو اس میں جو بچی ہے وہ اب کسی صورت کہیں اور نہیں جانا چاہتی وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس کی ویل فیر اس کی جو بھی چیزیں وہ آپ کر رہی ہیں منیج کر رہی ہیں سب کچھ ماشاءاللہ سے میں کر رہی ہوں میرا اللہ کر رہا ہے کر میں کیا کر رہی ہوں اور جو ہے بچی کہیں نہیں جانا چاہتی ہے بچی میرے ساتھ بہت خوش ہے میرے ساتھ سوتی ہے اور جو ہے میں باہر روڈ پہ بھی چلتی ہوں تو میرا بازو پکڑ کے چلتی ہے تو حالانکہ پہلے ایسے نہیں چلتی تھی پتہ نہیں اس کے دل میں ایسا کون سا خوف ہے جو وہ میرا بازو پکڑ کے چلتی ہے اور آپ نے ویڈیو بھی میں نے آپ کو بھیجی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کھیر لی تھی اور کتنی خوش تھی اور بچی ماشاءاللہ سے بہت خوش ہے لیکن بھائی یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کی بیٹی کے ساتھ تو انسیڈنٹ تو روز دیکھتے ہیں آپ نے کل پرسوں بھی دیکھا ہوگا روزانہ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ تو ہو رہے ہیں آپ کے الفلا کی پولیسی کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتی ہے اس طرح کی بچیاں جاتی ہیں چار سر بچے لے کے واپس آتی ہیں تو پولیس تو مزید تبدیل نہیں ہوئی آپ لوگوں کے زیادہ شہر بچانے کی وجہ سے آپ کی اپنی بیٹیاں تو بچ گئیں لیکن یہ کہ دوسروں کی بیٹیاں تو آج بھی ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے جو اداریں وہ صحیح نہیں ہیں ہماری حکومت صحیح نہیں ہے اگر ہماری حکومت صحیح ہو تو کبھی بھی یہ نہیں ہو اگر ہماری پولیس صحیح ہو تو کبھی بھی یہ نہیں ہو میری بیٹی کو آئیوں نے ائرپورٹ سے پک کیا ہے ایک رات اپنے گھر میں رکھا جو اس کے ساتھ ایک آدمی آئی تھا اس کو بھی رکھا بچی کو بھی رکھا اوپر چھت والے کمرے میں بچی کو وہاں رکھ کے تالہ لگایا باہر سے وہی پہ کھانا دیا صبح لے کے آئے جب ہماری پولیس ہی ایسی ہوگی تو کیا گرفتار ہوں گی اس طرح کے تو کرائم ہوتے رہیں گے کوٹ میں تو آپ کی بیٹی نے بھی کہا تھا اور انہوں نے بھی آکے بتائی بچی اپنی مردی سے خود آئی ہے ائرپورٹ پہ اور ائرپورٹ سے سیدھا میں لے کے آ رہا ہوں کوٹ سیدھا لے کے نہیں آیا جھوڑ بولا آئیوں نے آئیوں نے جھوڑ بولا ہے آئیوں جھوڑ کہہ رہا ہے بچی نے جد صاحب کے سامنے بیان بھی دی ہے ڈالتے بھی کچھ کام بہت سلو کر رہی ہیں ابھی وکیل میں نے کیا ہے اور آئیوں نے اپنے گھر میں ایک رات بچی کو رکھا ہے اور اپنے کمرے میں اوپر چھتے سلایا اس آدمی کو اس ہی کمرے میں بچی کو سلایا باہر تے تالہ لگایا کہ بچی کہیں بھاگ نہیں جائے تو یہ بات آپ نے کسی پلیٹ فارم پر بتائی ہے کہ آئیوں جھوڑ بولا تھا آئیوں جھوڑ بولا ہے آئیوں بچی بولی ہے سب بتا رہی بچی کیوں جھوڑ بولے گی تو پہرے دن جب یہ کوٹ میں لائے تھے آپ کو یاد ہوگا جب میڈیا سے باتشیت ہوئی تو زین انہوں نے کہا کہ آج ہی بچی صبح آئی مجھے فون کیا تو میں ائرپورٹ چلے کے سیدھا سیدھا اور بچی کو آئیس کا نشہ دیا گیا تھا اور بچی کے ایک ویڈیو بنائی ہے جو ان کے پار رکھی اس خوف کے مارے بچی کے پار دیا ہوا پھر آئیسہ منزل والا دارالامان وہاں پہ پیسہ کھلا کے بچی کو پاگل کرنے کی کوشش کری گئی ہے اس کے اندر پیسہ کھلایا ہے بچی کو تھنڈی زمین پہ سلاتے تھے وہاں نشہ دیا جا رہا تھا یہ جبران ناصر کی محنت ہے انہوں نے اپلیکیشنیں دے 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 اور بچی کو ملیر سعودہ بادوالے چائر فرڈکشن میں بیجا وہاں پہ بچی کا پورا علاج ہوا اس کے بعد اور ان کی آئیوں کی آپ سیاست دیکھیں آئیوں نے جو ہے پاگلوں کے ہسپیٹل میں بچی کو دکھاتا تھا دماغ کے ڈاکٹر کو اور وہاں پہ انہوں نے مل جل کے بچی کی جالی میڈیکل بھی بنوالیا تھا کہ اس کو پاگلوں کے ہسپیٹل بھیجا جائے کیا بچی میری پاگل لگ رہی آپ کو کہیں کتنی پیاری میری بچی ہے اس کو پاگل کرنے کی کوشش ہے کیوں اس گینگ کو بچانے کے لئے اس مافیا کو بچانے کے لئے لیکن جب تک میں مجود تھی میں یہ ہونے نہیں دے سکتی ابھی جو مین ایف ایار تھی وہ ملزم پولیس نے گریبتار کیے نہیں کیے کورٹ میں پیش نہیں ہوئے آئیوں نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہوں وہ کیا کرے گا جس نے پیسہ کھا لیا جس نے بچی کو گھر میں رکھ لیا آئیوں کیا کر آئیوں کچھ بھی نہیں کرتا چاہے لیکن انشاءاللہ میں ہار نہیں مانوں گی وکیلوں سے بات ہوئی تھی انہوں نے بولا نکاسلی ہو یا نکلی لیکن اس میں کھلا کا بنتا ہے آپ کرا لے اچھا ہے اور میں نے اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ دعا زارہ کیس میں آپ نے دیکھا ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے کتنا ٹائم لگ رہا ہے دھائی سال تو ہونے والے ہیں دعا کے کیس کو آپ نے دیکھا ہوگا اسی وجہ سے اس خواری سے میں نے کہا بہتر یہ یہ کہ میں جو ہوں کھلا کا جو ہے وہ کر دوں اچھا ہے اور دوسری بات یہ کہ آگے بچی کے مستبیل کا سوچنا ہے اور اس کو پولر کے کام میں میں نے ڈالیا رافیاز میں بچی ماں سے ماشاءاللہ سے سیکھ رہی اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی تو بس یہ وجہ اس میں کوٹ نے جو آپ کی اپلیکیشن تکھولا کے لیے بچی کی طرف سے برکسپ کر لی ہے وہ کر لی ہے وہ جو ایکیو سے ان کو کیا نوٹس ہوئے ہیں کیا سلطھا ہے دیکھیں شاہد بھائی جو دیکھیں جبران ناصر جیسے تو بہت کم لوگ ہیں نہ ان کے جیسا دماغ کے کسی کے پاس انہوں نے میری بیٹی مجھے دلا دی میرے لیے یہی بہت ہے اور جو مجھے دوسرے وکیل ملے تھے تو بس وہ کچھ ایشو تھے اس وجہ سے میں نے ان سے جو کیس واپس لے لیا تو اب میں نے دیا ہے جو پرانے وکیل تھے الطاف کوسو جو میڈم شیلہ رضا نے دیا تھے انہوں نے ہی یہ کیس لیا ہے اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ نا انشاءاللہ ان کی گرفتاریاں کرائیں گے ہم سب کرائیں گے آپ پریشانیوں آج ہی میں وکالر نامے پر سین کر کے آئی ہوں تو انہوں نے ہی مجھے کھلا کا مجبرہ دیا تھا آپ لے لیں ورنہ آپ دعا دا رہا ہے کہ پاپا کی طرح جو مہنڈی علی کاظنی کی طرح آپ بھی بار بار خوار ہوتی رہے ہیں تو اس میں جو بچی ہے وہ اب کسی صورت کہیں اور نہیں جانا چاہتی وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس کی ویل فیر اس کی جو بھی چیزیں وہ آپ کر رہی ہیں سب کچھ ماشاءاللہ سے میں کر رہی ہوں میرا اللہ کر رہا ہے خیر میں کیا کر رہی ہوں اور بچی کہیں نہیں جانا چاہتی ہے بچی میرے ساتھ بہت خوش ہے میرے ساتھ سوتی ہے اور میں باہر روڈ پہ بھی چلتی ہوں تو میرا بازو پکڑ کے چلتی ہے حالانکہ پہلے ایسے نہیں چلتی تھی پتہ نہیں اس کے دل میں ایسا کون سا خوف ہے جو وہ میرا بازو پکڑ کے چلتی ہے اور آپ نے ویڈیو بھی میں نے آپ کو بھیجی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کھیر لی تھی اور کتنی خوش تھی اور بچی ماشاءاللہ سے بہت خوش ہے لیکن بھائی یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کی بیٹے کے ساتھ تو انسیڈنٹ تو روز دیکھتے ہیں آپ نے کلپرسوں بھی دیکھا ہوگا روزانہ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ تو ہو رہے ہیں آپ کے الفلاہ کی پولیس ہی کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتی ہے جی اس طرح کی بچیاں جاتی ہیں چار طرح بچے لے کے واپس آتی ہیں تو پولیس تو مزید تبیل نہیں ہوئی آپ لوگوں کے زیادہ شہر بچانے کی وجہ سے مدب آپ کی اپنی بیٹیاں تو بچ گئیں لیکن یہ کہ دوسروں کی بیٹیاں تو آج بھی ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے شاہد بھائی ہمارے جو اداریں وہ صحیح نہیں ہیں ہماری حکومت صحیح نہیں اگر ہماری حکومت صحیح ہو تو کبھی بھی یہ نہیں ہو اگر ہماری پولیس صحیح ہو تو کبھی بھی یہ نہیں ہو میری بیٹی کو آئیو نے ائرپورٹ سے پک کیا ہے ایک رات اپنے گھر میں رکھا جو اس کے ساتھ ایک آدمی آئی تھا اس کو بھی رکھا بچی کو بھی رکھا اوپر چھت والے کمرے میں بچی کو وہاں رکھ کے تالہ لگایا باہر سے وہیں پہ کھانا دیا صبح لے کے آئے جب ہماری پولیس ہی ایسی ہوگی تو کیا گرفتار ہوں گی اس طرح کہ تو کرائم ہوتے رہیں گے کوٹ میں تو آپ کی بیٹی نے بھی کہا تھا اور انہوں نے بھی آکے بتائی بچی اپنی مردی سے خود آئی ہے ائرپورٹ پہ اور ائرپورٹ سے سیدھا میں لے کے آ رہا ہوں کوٹ سیدھا لے کے نہیں آیا جھوڑ بولا آئیو نے آئیو نے جھوڑ بولا ہے آئیو جھوڑ کہہ رہا ہے بچی نے جد صاحب کے سامنے بیان بھی دی ہیں ڈالتے بھی کچھ کام بہت سلو کر رہی ہیں ابھی وکیل میں نے کیا ہے اور آئیو نے اپنے گھر میں ایک رات بچی کو رکھا ہے اور اپنے کمرے میں اوپر چھتے سلایا اس آدمی کو اس ہی کمرے میں بچی کو سلایا باہر سے تالہ لگایا کہ بچی کہیں بھاگ نہیں جائے تو یہ بات آپ نے کسی پلیٹ فارم پہ بتائی ہے کہ آئیو جھوڑ بولا تھا آئیو جھوڑ بولا ہے آئیو بچی بولی ہے سب بتاری بچی کیوں جھوڑ بولے گی تو پہرے دن جب یہ کوٹ میں لائے تھے آپ کو یاد ہوگا جب میڈیا سے بات چیت ہوئی تو اس نے انہوں نے کہا کہ آج ہی بچی صبح آئی مجھے فون کیا تو میں ائرپورٹ چلے کے سیدھا سیدھا اور بچی کو آئیس کا نشہ دیا گیا تھا اور بچی کے ایک ویڈیو بنائی ہے جو ان کے پار رکھی اس خوف کے مارے بچی کے پار دیا ہوا پھر آئیشہ منزل والا دارو لامان وہاں پہ پیسہ کھلا گئے بچی کو پاگل کرنے کی کوشش کری گئی ہے اس کے اندر پیسہ کھلایا بچی کو تھنڈی زمین پہ سلاتے تھے وہاں نشہ دیا جا رہا تھا یہ جبران ناصر کی جو محنت ہے انہوں نے جو ہے اپلیکیشنیں دے دے کے دے دے کے اور جو ہے بچی کو وہاں پہ ملیر سعودہ بادوالے چائر فرڈکشن میں بیجا وہاں پہ بچی کا پورا علاج ہوا اس کے بعد اور ان کی آئیو کی آپ سیاست دیکھیں آئیو نے جو ہے پاگلوں کے ہسپیٹل میں بچی کو دکھاتا تھا دماغ کے ڈاکٹر کو اور وہاں پہ انہوں نے مل جل کے بچی کی جالی میڈیکل بھی بنوالیا تھا کہ اس کو پاگلوں کے ہسپیٹل بھیجا جائے کیا بچی میری پاگل لگ رہی آپ کو کہیں کتنی پیاری میری بچی ہے اس کو پاگل کرنے کی کوشش ہے کیوں اس گینگ کو بچانے کے لیے اس مافیا کو بچانے کے لیے لیکن جب تک میں موجود تھی میں یہ ہونے نہیں دے سکتی تو ابھی جو مین ایفی آر تھی ملزم پولیس نے گریبتار کیے نہیں کیے کوٹ میں پیش نہیں ہوئے آئیو نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا جس نے پیسہ کھا لیا جس نے بچی کو گھر میں رکھ لیا آئیو کیا کر آئیو کچھ بھی نہیں کہتا چاہے بھائی لیکن انشاءاللہ میں ہار نہیں مانوں گی میں لگی رہوں گی اپنی بچی کو جہاں انصاب دلا کے رہوں گی انشاءاللہ چلیں تینکیو